ان ناسیات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قسم ہے جڑ سے اکھارنے والی ہواوں کی اور قسم ہے آہستہ چلنے والی ہواوں کی اور قسم ہے تیرنے والے بادلوں کی پھر سبقت کر کے بڑھنے والوں کی پھر معاملے کی تدبیر کرنے والوں کی جس دن ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی اس کے پیچھے ایک اور آنے والی چیز آئے گی کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ یہ واپسی تو بڑے کھاتے کی ہوگی وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی پھر یکہ یک وہ میدان میں موجود ہوں گے کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے جبکہ اس کے رب نے اس کو دعا کی مقدس وادی میں پکارا فیرون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے پھر اس سے کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تُو درست ہو جائے اور میں تجھ کو تیرے رب کی راہ دکھاؤں پھر تُو ڈرے پس موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی پھر اس نے چھٹلایا اور نامانا پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے پھر اس نے جمع کیا پھر اس نے پکارا پس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں پس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا بے شک اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ٹرے کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریخ بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا اور زمین کو اس کے بعد پھیلائیا اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو قائم کر دیا سامان حیات کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کرتی جائے گی پس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترچی دی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ٹرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کھڑی ہوگی تم کو کیا کام اس کے ذکر سے یہ معاملہ تیرے رب کے حوالے ہے تم تو بس ڈرانے والے ہو اس شخص کو جو ٹرے جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی صبح مگر ایک熟 مگر ایک ب These